سورہ شورہ 126 سورہ آتا ہے 192 سے 195 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُعْمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ مِنْزِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ رول عمین نازل ہوئی ہے تیرے دل کے اوپر اس کے لیے تاکہ تُو خبردار کرنے والوں میں سو جائے واضح عربی زبان کے ساتھ اب جناب کیا ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کس نے اس کو نازل کیا ہے رول عمین کو رول قدس کو کون نازل کر رہی ہے میں بول رہا ہوں میرے الفاظ کو اور اللہ کی الفاظ کو آپ فرق کر سکتے ہیں یہ آپ ملا رہے ہیں آپ دونوں چیزیں میں جو بول رہا ہوں وہ میرے الفاظ ہیں جب اللہ یہاں کہہ رہا ہے تو اللہ کی بات ہے دو فرق سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ یہ ملا رہے ہیں یہاں دیکھیں یہاں اللہ نے ابھی ہم نے بتا ہے رول قدس پیچھے نازل ہوئی تھی جب آیتیں بدل بدل کرنا نازل اللہ نے کہا یہاں کہے بھی رہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے رول قدس علمین کو کس نے نازل کیا رب العالمین نے کہے آپ لے کے آگئے یہ آیت لے کے آگئے یہ مت کہہ نہ کہہ رہا ہے کہ خود تم نے گھڑ لیا اگر یہ کہا اللہ کہہ رہا ہے وہ کہیں گے اس نے خود گھڑ لیا یہ میں نہیں یہ اللہ کا تعالیٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سورہ زب تو کہتا ہے نازل ابھی رول عمین اس کے ساتھ نازل ہوئی یہ رول عمین یعنی اللہ کے کلام جو ورڈز ہیں یہ پھر بہت آرہا ہم ہے یہ ورڈز ہیں خالی یہ اس کے ورڈز ہیں یہ کلام ہیں یہ کتاب ہے لیکن اس کی روح کیا ہے وہ اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی رول عمین نازل ہوئی وقت ابھی تھوڑے دے پہلے رول قدوس کہا اس کو اللہ نے اس سے پہلے جیویل کا دشنہ بنایا اب رول قدوس اور رول امین تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہی آئیت ہے میں تو اسے ریپیٹ کر رہا ہوں تلاوت کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ نزل ابھی رول امین اماندار روح اس کے ساتھ ناظر ہے اس کلام کے ورڈ کے ساتھ یہ جو اللہ کے ورڈ ہیں اس کے ساتھ رول امین ناظر ہو رہی ہے اماندار روح یعنی یعنی آپ اس پہ توقع کر سکتے ہیں بھروسہ کر سکتے ہیں کس پہ بھروسہ کریں یہ جو آئیت اماندار روح ناظر ہو رہی ہے نزل ابھی رول امین علا قلبی کل اتقونا من المنزی تیرے دل کو تاکہ تو خبردار کرے کس زبان کے ساتھ بی لسان عربی مبین عربی زبان کے ساتھ ہر زمانے میں پیچھے سے ہسٹری سے آج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے سے لے کے اور آج تک اور ہر زمانے تک یہ یاد رکھے کہ یہ عربی زبان کے ساتھ ہوگی رول امین جو آئی گی اس کی روح اماندار روح کیسے زمان میں آئی گی کیونکہ عربی زبان میں الفاظ دکھے ہوئے نا تو عربی زبان کے ساتھ اچھی روح آئی گی خالی انگریزی اردو سے نہیں آ رہی ہے لیکن عربی زبان کے ساتھ تاکہ ویریفائے آپ کر رہے ہیں لیکن ٹرانسفرز اردو زبان میں ہو رہی ہے اس وقت اس کو آپ دینا نہیں کر سکتے آپ سننے اردو میں ہی تو وہ آپ کی زبان میں ہو رہی ہے ٹرانسفر لیکن عربی زبان کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ میں عربی زبان ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں اور آپ ویریفائے بھی کر رہے ہیں اور جس کو عربی آتی ہوں وہ زیادہ چیزیں سمجھ سکتا ہے جس کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ درجمے پر غور کریں تھوڑا باب ملتا باب نظر آ جائے گا اس کو اردو میں یہ ایڈوانٹیز ہے کہ بہت سا الفاظ اردو کے عربی کے سیمیرر مل جاتے ہیں تو عربی زبان کے ساتھ آ رہی ہے روح تو یہ پیچھے پروسس چلا ہے تو اس کی پروسس کو یاد رکھے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی روح کو نازل جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانٌ لَذِي يُلْحِدُونَ اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک بشر تعلیم دیتا ہے یہ جو روح آئی ہے اس کو بشر نے تعلیم دی ہے جس کی جانب بے حرمتی کرتے ہیں عجوی زبان کہہ کر یہ واضح عربی زبان ہے اب یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنا اس کو کیا مقصد کیا ہے مثال کے دور پہ آپ آئے میں ترجمہ کر رہا ہوں ترجمہ میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو عربی اور ترجمہ ایسی کر رہا ہوں نا اب کیا ہوا جب وہ بات اردو میں آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی اس کی عربی کی بات ٹرانسفر ہو کے اردو زبان میں سمجھ بے آ گئی تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ جو ترجمہ ہے نا جو اس اردو زبان میں بولا گیا ہے اس وقت اردو زبان کی بات ہو رہی ہے اس کی بے حرمتی کہتے ہیں یہ محمد شیخ نے آپ کو بتا ہے یہ ان کا کونسیپٹ ہے باقاعدہ پوائنٹ کریں گے آپ کو یہ بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں وہ اس اس کی اللہ کہہ رہا ہے بے حرمتی کر رہا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے وَحَادَ لِسَانٌ عَرَبِّ مُبِينٌ یہی عربی زبان ہے جب بھی روح ٹرانسفر ہوتی کسی بھی لینگویج میں طریقہ میں نے پیچھے بتا چون کیسے ہوتی ہے تو جب وہ اس طریقے سے روح سامنے آتی ہے تو لوگ اس ترجمہ کو اس ٹرانسلیشن کو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اس آدمی کے کونسیپٹ ہے جس کے تھوئی آئی تو اللہ اسی اسی سپرٹ کو کہتا ہے یہ عربی مُبین ہے میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی کوئی پرنسپل ٹرانسفر ہو جائے گا کسی اور لینگویج میں آپ کی زبان میں وہ پرنسپل ہو ہی رہے گا تو قرآن کی آیت کی روح ٹرانسفر جب زبان دوسری زبان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں رہتا وہ ایک ہی بن جاتی ہے سپرٹ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بحرمت ہی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ عجمی ہیں تو اللہ کہتا ہے وہ عربی مُبین ہے کتے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا بتائیں جلدی بتائیں آپ پلیز آپ نے سمجھ میں آئے یا میں نے آپ سے جملے یعنی جو جو آیات کی وازات ہوئی زبان اردو زبان میں سن رہے ہیں نا وہ جو آیت کا میں ٹرانسسیشن کرتے جارا ہوں ساتھ ساتھ میں وہ جو سپرٹ آ رہی ہے اس کی کہتے ہیں یہ تو یہ تو یہ تو یہ اس کا اس کا اس کی سمجھ ہے یہ یعنی اللہ صحیح کچھ اور بات کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہی عربی مُبین ہے جب بھی عربی مُبین کا مطلب ہوتا ہے واضح عربی عربی واضح جب ہوتی ہے جب دوسری زبان میں اس کی سپرٹ ٹرانسفر ہو جائے خالی ترجمہ نہیں کہہ سکتے اور خالی جب تک کہ وہ میں نے بتایا رہا ہے وہ طریقے پروسٹر جس رہا ہے مکان چیز ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رول امین آ رہی ہے رول رمانہ دار روح ہے اس پر آپ پرس کر سکتے ہیں اور یہ رول قدوس ہے یہ یہ تقدیس والی روح ہے یہ بشارت ہے اور ہدایت ہے یہ بدل بدل کے اس کی روح ایسنس آئی نا آپ کے آیتے سنی جب یہ پروسٹس ہوا تو ایسنس آئی جب روح آئی تو کونج زمان میں سن رہے ہیں آپ اردو میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو یہ اس کی پیجان روح سمجھ میں روح کا طریقہ کیسے سامنے آتا ہے روح سمجھ میں کیسے آ رہی ہے روح سامنے کیسے آ رہی ہے وہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے یہاں دیکھیں ابراہیم سورہ فورٹین میں فور اور واضح ہو جائے گی بات وَمَا عَرْسَلَّا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَعَ وَيَهْدِ مَنْ يَشَعَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور نہیں بیجا ہم نے کسی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاق کرے پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے اب جتنے رسول آئے دیکھیں وَمَا عَرْسَلْلَا ہم نے نہیں بیجا رسول کو مِر رسولین کسی رسول سے إِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِ سوائے قوم کی زبان کے ساتھ تھے وہ اور وہ آن کی کیا کرتا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ ان کے لیے وضاق کر دے ان کی زبان میں یعنی قوم کی زبان کے اندر جو میں تیدے سمجھا رہا تھا عربی میں تو اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہوا ہے عربی کا قرآن اللہ کا کلام قوم کی زبان میں وضاق کیسے ہوگی مختلف قومیں مختلف زبانیں کیسے وضاق ہوگی بتائیں آپ تو رسول آئین کے قوم کی زبان میں وضاق کر رہا ہے یہ دیکھیں پرنسپ اللہ بنایا اللہ نے وَمَا عَرْسَلْلَا مِرْرَسُولِنِ ہم نے نہیں بیجا کسی رسول کو إِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِ سوائے وہ قوم کی زبان کے ساتھ تھا تاکہ لِيُّ بَيِّنَ لَهُم تاکہ وضاق کر دے ان لوگوں کے لئے اس قوم کی زبان کے اندر یہ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سنتِ رسول میں ہر جگہ ہر زمانے میں یہ ہوگا کہ قوم کی زبان میں آپ وضاق کریں گے تو رو ٹرانسٹر ہو جائے گی تب ہی تو نون آرابکس پیپنگ پیپل ایمان لائیں گے وَنَّا تو یہ مہدو زیادہ سی عربیوں کے لئے پوری دنیا میں نے باتا ہے مجرارٹی تو نون آرابس مسلم جو پوری ورلڈ میں جو ہیں وہ عرب سے زیادہ مسلمان نون آرابزیں ہیں اس کا عربی لینگلی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام دنیا میں ٹرانسلیشن موجود ہیں آپ کو ہر زبان میں پڑھ رہا ہے اردو میں اور کہاتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ بتائیں کتے آدمی ہیں یہاں پر جو عربی نہیں جانتے ہیں اور آیت پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن میں اور ٹرانسلیشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں آپ کیا عربیوں کہتے ہیں آپ عربی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ترجمہ وہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو یہ آپ کو یہ شونس کیسے ہی اللہ کہہ رہا ہے وہ ٹرانسفرز اگر روح ہو گئے یہ تو اسی بیس پر تو کہہ رہے ہیں آپ تو وہی یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول آنکھے قوم کی زبان میں وزاد کرتا تھا اور اس کے روح لیئے یہ کہ ہر زمان قوم کی زبان میں وزاد کیا تاکہ وہ اور اللہ جس سے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ جانتا ہے کسی حرائت دیتا ہے اللہ تعالی طاقت والا ہے حکمت والا ہے تو اس سے اوپر والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہم نے تیجی زبان میں آسان کر دیا جب آسان کر دیا تو کیا کریں متوقعوں کو بشارت دے دے اور خبردار کر دے جو جھگڑالو قوم ہے اور ہر رسول جو ہے وہ آ رہا ہے وہ آنکھے قوم کی زبان میں دے وزاد کر رہا ہے تو یہ سلسلہ چاہ رہی ہے ہر زمانے میں یہ ہوا کہ جو بھی آدمی ہے اللہ کی اس کی اگر وزاد ہوگی اس کو اگر اللہ نے وزاد کر دی تو وہ دوسروں کو اس کی قومی زبان میں وزاد کرے گا اور ضرور نہیں یہ عربی آدمی ہو پوری دنیا میں ہے چائنہ میں رہا کے دیکھیں محاجت و سالے مسلمان نہیں کیا چلے آپ ہزار لاکھوں میں کچھ تو ایمان والے ہوں گے یہ بالکل ہی زیرو کر دیا آپ نے